لائٹ روم سی سی میں جو ہم نیکس شپٹر ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہے فیکسنگ یور فوٹوز ویڈ دا ری ٹیچنگ ٹول اس میں ہم جو اب ٹاپک پہلا ڈسکس کریں گے وہ ہے لرننگ ہاؤ ٹو یوز دا سپورٹ ریموور ٹول اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ہم کس طرح سپورٹ ریموور ٹول کو یوز کرتے ہیں یہ ایک پاورپل فیچر ہے لائٹ روم اسینشل کا جو کہ ہماری پکچرز کے اندر سے ڈسٹورشنز کو ریموور کرتا ہے سب سے پہلے ہم اس آئیکن کو کلک کریں گے اس کے علاوہ ہمارے پاس ٹول بارڈ میں کچھ آپشنز ہیں سب سے پہلے ہم نے یہ انڈرسٹانڈ کرنا ہے کہ کس طرح یہ ٹول ہمارے ساتھ ورک کرے گا سب سے پہلے ہم اس پینٹ پروش کو یوز کرتے ہیں اور یہ اس پکچر کی چیکس پہ ہم اسے کلک کریں گے اب آٹومیٹکلی لائٹ روم نے وہ ایریہ سلیک کر دیا ہے جسے میں نے موو کرنا ہے جب اسے زوم کریں گے تو یہ ایک ایمیج کافی عجیب سا لگ رہا ہے لیکن یہ اس کے بہائنڈ ہمارے پاس مین ایمیج ہے اگر ہم اسے انکریز کریں تو یہ ہمارے پاس سوفٹر اور سوفٹر ہوگا لیکن جب ہم اسے ڈکریز کریں تو یہ ہمارے پاس ڈارک ہوگا اس کے علاوہ ہم اس کی ٹرانسپیرنسی بھی انکریز اور ڈکریز کر سکتے ہیں اس میں ہمارے پاس دو آپشن ہے ایک لون اور ایک ہیئر جب ہم ہیئر پریس کریں گے تو وہ اس کو آٹومیٹکلی ایمپروو کر دے گا ہیلنگ اس کی جو سپورٹس ہیں انہیں بلر کر دے گا اگر ہمیں ڈیٹیل کو ہم ہائیڈ نہیں کرنا چاہتے تو پھر ہم کلون کا آپشن سلیکٹ کریں گے ہم نے کس طرح اسے ایمپروو کیا ہے سب سے پہلے ہم نے اسے ڈیلیٹ کیا اب ہم زوم بیک کر رہے ہیں سکین پہ یہاں پہ ہمارے پاس کچھ تھوڑے سے ہمارے پاس پارٹیکلز یا ٹینی سپورٹس ہیں جنہیں ہم نے ریموو کرنا ہے ہم ایک سمالر بلرش یوز کرتے ہیں جس کے اندر ہمارے پاس یہ سپورٹس ہیں اور ڈیمیجز ہیں انہیں ریموو کریں گے ہم اس کے علاوہ سوفٹ ایجز یوز کر رہے ہیں اور اس کا سائز انکریز کر رہے ہیں ہم نے اس پہ کلک اینڈ ڈروپ کیا ان سمال برمشز پہ ہم کلک کر رہے ہیں اور یہ سرکلز بن رہے ہیں اور اس پہ ہم کلک کرتے رہیں گے تو یہ آٹومیٹکلی وہاں سے ایکٹیو ہو جائیں گے اس کے بعد ہم ٹول بار میں جائیں گے اور آورلے کو چینج کریں گے آلوے سے آٹو میں کرسر آف کریں گے تو وہ ہمارے پاس ایمیج ڈسپیئر ہو جائے گا یہ جو ہمارے پاس ڈیفرنٹ فیکلز ہیں ان کے اوپر ہم کلک کر کے انہیں بھی ریموو کر رہے ہیں جب ہم کرسر کو ایمیج سے آوٹ سائیڈ پر لے کر جائیں گے تو وہ ہمیں ایمیج کے آفٹر ایمپروومنٹ جو ہمارے پاس ایمیج ہے وہ شو کرے گا اور جب ہم ایمیج کے اوپر اپنا کرسر لے کر آئیں گے تو وہ ہمیں سپورٹس جو ہم نے ریموو کرنے تھے ان کے ارد گرد سرکلز شو کرے گا یہ میتھڈ بہت سیمپل ہے جو ہم سیمپلی کلک کر کے ایمیج کے اوپر ہم اس کو دو ٹولز کے ذریعے کرتے ہیں ایک سائز ایک اس کی کپیسٹی اور ایک اس کی کلیریٹی اس کے تھرو ہم کسی بھی ایمیج کے سپورٹس کو ہم ریڈیوز کر سکتے ہیں یا ریموو کر سکتے ہیں جس سے ہمارا ایمیج انہانس ہو جاتا ہے اور اس کی جو کلیٹی ہے وہ بھی ایمپروو ہو جاتی ہے